پیرنٹس کے ذہن میں ایک خیال ہے کہ کوئی سٹیج ہوتی ہے جہاں ان کا حق بنتا ہے پھر بستی کرنے کا ان پھر بند ہے یعنی انکوشس ڈسین ہوتا ہے کہ اگر یہ یہ کرتا ہے تو خیر ہے اگر یہ یہ کرتا ہے جو فروری میں کیا تھا جو مارچ میں کیا تھا جو اپریل میں کیا تھا تو خیر ہے لیکن اگر یہ جون میں جا کے نیا چاند چڑھاتا ہے تو پھر بستی بندی ہے میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایک ایسا ٹول کسی بھی سٹیج پر استعمال کیا جائے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک ایسا ٹول کسی بھی سٹیج پر استعمال کیا جائے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ہسٹوریکلی وہ اتنا پتھر پہ لکیر کی طرح لکھا ہوا ہے کہ ہم جنریشنلی لرن کرتے ہیں مجھے آپ بتائیے کہ جو ساری تاریخ آپ پڑھتے ہیں اور جو میں نے بھی پڑھی ہے مجھے بتائیے کہ ہماری ہسٹری انسانوں کی ہسٹری کوئی بہت تابناک تو نہیں ہے اور کس طرح آپ نے وہ کتابیں جو پڑھی ہیں اور جو میں نے بھی پڑھی ہیں اس میں یہ بہت لکھا ہوتا تھا کہ فلان نے فلان ملک پر حملہ کیا اور اس کو فتح کرنے کے بعد اگلے ملک پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑا اور اس پر فتح کرنے کے بعد اگلے ملک پر چل پڑا اور پھر ان کے کسیدے بھی لکھے ہوتے تھے جو ایسے حملہ آور ہوتے تھے اور ان کی واہوا بھی کی جاتی تھی اور ان کے ظلم و ستم کو بہت شان و شوقت سے اور بہادری کا کام دے کے بتایا جاتا تھا تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کوئی یو اینو تو نہیں تھی کہ جو سمجھاتی کہ نہیں یہ کام قابل قبول نہیں ہے اس وقت کوئی ایسی عدالتیں نہیں تھی کسی ملک کے اندر کسی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کوئی پولیس نہیں تھی جو کسی کو پروٹیکشن دے کوئی ایڈوکیشنل انسٹیوشن نہیں تھے جہاں سے روشنی پہلے ماضی تو بہت تاریخ تھا پر زیادہ تار ہم اپنے طرز عمل کو بنانے کے لیے کدھر دیکھتے ہیں ماضی کی طرف حال کی طرف یا مستقبل کی طرف پاسٹ ایکسپیرینس ماضی ایسے لوگوں کی تقلید جو قابل تقلید نہیں تھے ایسے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں بیکوز وی آر ٹیونڈ ہماری ٹیوننگ ایسی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں جو قابل تقلید نہیں تھے لیکن انہی لوگوں نے مورک کو کہا تھا کہ یوں لکھو کہ ہماری تقلید کریں لوگ تو پھر ہمیں کیوں نہیں لگے گا کہ یہ جو بندہ ہے جو ہمارا بچہ ہے جو ہمارے ساتھ دی این ای شیئر کرتا ہے جس کا اندر کا پروگرام سارا ہمارے جیسا ہے ہم اس کو کنڈیم کر کے کتنا رائٹیس محسوس کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پھر اس تھوڑی دیر کے بعد ہم کتنا تکلیف کرتے ہیں اور پھر ہم خرچہ کر کے اس بندے کو رازی کرتے ہیں رشوت دے کے مطلب خرچہ کر کے ایسا ہوتا ہے نا تو یہ باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ہم سمجھ لیں اور باتوں کو جب سمجھ لیں تو پھر ایک اور بڑی رکاوٹ ابھی ہمیں عبور کرنی ہے جب ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے ہمارا ارادہ ٹھیک ہو جاتا ہے ہمارا بادہ سامنے آ جاتا ہے تو ہمیں ایک اور بڑی رکاوٹ عبور کرنی ہوتی ہے کہ کیا ہماری مرضی خود ہم پر چلتی ہے یہ اتنی سی بات ہے کہ کیا ہماری مرضی ہم پر چلتی ہے ہمیں کچھ بات تھوڑا بہت تا اندازہ اپنا اپنا ہوتا ہے نا کہ کیا ہماری مرضی ہم پر چلتی ہے اگر ہم کوئی کام کرنا چاہیں تو آسانی سے کرنے لگتے ہیں اگر ہم ایکسرسائز پروگرام شروع کریں تو کنٹینیو کرتے ہیں کیا اگر ہم صبح اٹھنے کی بات کریں تو اٹھ جاتے ہیں رات کو سونا چاہیں جلدی تو سو جاتے ہیں تو مجھے یہ بتا دیئے کیا ہماری مرضی ہمارے اوپر چلتی ہے نہیں چلتی اچھا اب یہ بتائیے کہ کیا ہماری مرضی دوسروں پر چلتی ہے کافی چلتی ہے دیکھیں اڈکشن کی نشانی یہ ہے کہ خود ہماری مرضی ہمارے پر نہیں چلتی پر ہماری مرضی دوسروں پر چلتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی مرضی جب اپنے آپ پر نہیں چلتی تو پہلا کام ہے ورکنگ آن می working on me first یہ ہے سارا فارمولا کہ اپنے نکھار کے لیے اپنے سوار کے لیے بات کریں اور اس میں اس خیال سے نکلنا بہت ضروری ہے کہ اڈکشن سے ریکوبری کا کوئی اینڈ ہوتا ہے ویسے اینڈ ہوتا ہے پر آپ کو اس خیال میں کبھی بھی نہیں پھسنا اگر ریکوبری کا کام کرتے رہو گے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سکون پہ کام کرتے رہو گے جس کا مطلب ہے آپ اپنی بچینی پہ کام کرتے رہو گے جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے غصے پہ کام کرتے رہو گے اپنے گھر میں محبت کی آپ شارے لارے ہوگے تو مجھے بتائی اس کام کو روکنا کیوں چاہتے ہیں آپ یعنی جب آپ اپنے گھر میں امن لارے ہیں خوشحالی لارے ہیں گھر میں پیار لارے ہیں گھر میں اچھا احساس لارے ہیں اور آپ ایک بہتر انسان کے روپ میں اُبر رہے ہیں تو بھائی آپ اس کام کو روکنا کیوں چاہتے ہو